جنرل اشفاق پرویس کی آنی ارگنائز انسٹیوشن کے طور پر سامنے آتا ہے اس کی کیا وجہ ہے میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ جو آرمی ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے اگر وہ کام کر رہی ہیں اور وہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی اشیرواز سے کام ہو رہا ہے وہ کوئی خود دینی چلے ہوئے اس کا مقصد آرمی اگر کام کر رہی ہے تو گورنمنٹ کام کر رہی ہے جو ہم نے پرسیپشن کر دیا ہے کہ گورنمنٹ کچھ اور چیز ہے آرمی کچھ اور چیز ہے یہ بہت غلط ہے تو اچھی بات ہے انہوں نے اگر فوج سے ڈاکٹرز بغیرہ بھی رینج کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے کرنے چاہیے حکومت کے چلتے ہیں داکٹرز ہیں کیونکہ انہوں نے جو فگر دی کہ تقریباً سو ڈاکٹرز فوج کے ہیں حکومت کا تو پورا ایک ادارہ ہے میری بات داکٹرز پنجاب کے اندر میرے دیکھیں جہاں پہ سلاف زیدہ علاقے ہیں وہاں پر ڈاکٹرز بھی پنجاب کے اندر بھی کام کر رہے ہیں اگر میں نے پولیٹیکل سکورنگ ہو رہی نہیں ہو تو میں کہوں گا جناب میں سارے چکل لگایا کوئی ایک بھی پنجاب کے ڈاکٹر نہیں یہ پولیٹیکل سکورنگ ہو جگی یہ غلط بات ہے اس موقع پر ہمیں یہ بات نیگٹیو ہم نے کرنی نہیں ہم نے پوسٹری بھی بات کرنی ہے اور وہاں پر پختونخواہ میں بھی دیکھیں تو لوگ جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داری ہیں پوری کر رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ ان کی ڈیوٹیاں لگانے کی بات ہے جیسے ایک ڈیسپلینڈ دارا ہے انہوں نے ڈیوٹیاں لوکیٹ کی ہیں اسی طرح صوبے تمام سندھ کے اندر بھی انہوں نے ڈاکٹرز کی کیمپس لگائے ہوئے ہیں جا رہے ہیں وہ موقع کو پر چیک بھی کر رہے ہیں تمام جو پیشنٹ ہیں آپ نے بھی دیکھا کہ فوج کی شاید پروجیکشن میڈیا میں بھی زیادہ ہوتی ہے اور روائل انسٹیٹور آف لندن میں انہوں نے کہا کہ شاید میڈیا میں فوج کے دوست شاید زیادہ بیٹھے ہیں اس وجہ سے ان کی پروجیکشن ہوتی ہے پولیٹیشنز کو اتنی پروجیکشن نہیں مل سکتی کیا یہ بات صحیح یا اوبزرویشن دیکھیں جی ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ there is no doubt کہ فوج ایک organized institution ہے اور government organized نہیں ہے سیاستدان organized نہیں ہے ہماری shortfalls ہیں shortcomings ہیں اس سے انکار ہم نہیں کریں گے لیکن ایسے حالات میں فوج is well equipped for this تیار ہے ان چیزوں کے لیے اور جس طرح انکرائی صاحب نے کہا فوج کوئی باہر کی فوج تو نہیں ہے ہماری اپنی فوج ہے آپ کا آئین کہتا ہے کہ جس وقت بھی حکومت کو ضرور پڑے گی وہ فوج کو in aid of civil power call کرے گی آپ کے آئین میں یہ شک موجود ہے بغیر بلائی بھی آ جاتے ہیں نہیں یہ میرے خانمے کہ وہ تو دیکھیں نا وہ چیزیں تو ہوتی رہی ہیں اس سے انکار نہیں کیا جاتا ہے اور اسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ فوج کے جو آئینی ذمہ داریاں ہیں اس کے اندر رہ کر اپنا جو ایک image یہ جو پہلے تھا فوج کا وہ آج نہیں ہے جو respect تھی وہ میں سمجھ دوں جیگر صاحب very quickly لوگوں کا اعتماد کیسے بہا لگا آپ نے بھی کہا کہ جی فوج organized ہے شاید ہم اتنے organized نہیں ہیں قریش صاحب آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے we are heading to the end of the program کس طرح سے اعتماد بہا لگا دیکھیں جی حکومت کی good governance کی کمی ضرور ہے یہ ہم کافی عرصے سے کہتے آ رہے ہیں میں یہ صرف اس حکومت کی نہیں کہہ رہا یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور وہ ابھی تک ہم اس کو overcome نہیں کر سکے اس حکومت کی short coming's ہیں میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے unfortunately اس حکومت کی ایک بات ضرور میں نے دیکھی ہے کہ یہ react کرتی ہے وقت گزرنے کے بعد میں ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر شاید یہ کمیشن میں بنانے کے لیے بھی ابھی جو consensus کی بات بر وقت بر وقت جو ہوتا ہے نا جی اب قرائی صاحب نے کہا کہ اس پہ یہ دیگر political parties کو بھی مشاورت ان سے کریں گے لیکن یہ اتنی immediate چیز ہے urgency جو ہے جو لوگ مر رہے ہیں اور آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کھلے آسمان کے ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مشاورت میں کسی نے یہ نہیں کہنا کہ یہ غلط کام ہے یا غلط suggestion ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تو اگر ایک اچھی suggestion آ گئی ہے اور اس پہ agree کر کے حکومت نے اور opposition نے ایک decision لیا ہے میرے خیال میں اس میں مزید تاخیر کرنا جو ہے وہ it will not be in the interest of this present situation لوگ مایوس ہیں مزید مایوس ہوں گے اور اگر اس پہ جلدی implementation ہوگی تو لوگوں کا جو lost وہ ہے اعتماد جو ہے وہ بحال کیا قریشی صاحب آپ کے خیال میں لوگوں کا اعتماد کیسے بحال کیا جا سکتا ہے جیسے آپ نے کہا اور جھگڑا صاحب کیا آپ کو شاید ریزیویشن بھی نظر آئی ہو کہ اس پہ شاید time delay ہوگا اور ایک بات اگر پرائیم نیستر صاحب نے اگری کی تھی تو اس پہ عمل ہو جانا چاہیے وہ تو میں نے ارض کر دی ہے فیلے کہ وہ انشاءاللہ within days ہو جائے گا تو باقی عوام کے اندر جو perception ہے اس کو کیسے بہتر کیا جائے گا تو آپ نے ابھی فوج کے حوالے سے بات کی ہے وہ بھی انسان ہے کوئی اسمانی مخلوق نہیں ہے فوج کے اندر بھی ہمارے بھائی ہیں میرے بھائی ہیں تو دوسری بات یہ ہے باتیں ہیں ان کو کر رہے ہیں کوئی نیگٹیو بات ہوتی ہے اس کو آپ نہیں اچھالتے تو میری یہی گزارشوں کے میڈیا سے کہ پولیٹیشنز کے اندر بھی میری بات ہوتی ہے میڈیا انگ نہیں اچھالی فوج کی اگر کوئی غلط چیز سامنے آتی ہے اگر خل ہماری پولیسی آتی نہیں ہے ابجیکٹیوی فیکٹ بات میں کرنے والوں اس کو سمجھنی کوشش کریں ہم یہ چاہیں گے کہ غلطیاں ہوتی ہیں انسان ہیں کوئی فرشتے کوئی بھی نہیں ہیں تو اس کو اتنا فوکس کر دینا اور پورے اسٹیشنز کے اوپر اس کو لاغو کر دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے اس لیے اس پارلیمنٹ کے جو اس کی یہ دگنیٹی ہے اس کو اٹیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ جہاں میڈیا بہت اچھا رول بھی ادا کر رہا ہے جہاں پر یہ اویرنیس بھی دے رہا ہے سلاب زیدگان کے حوالہ سے تو اس میں تھوڑا سا قوم کو ہم اس کے اندر ایک خود اعتمادی کو بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ان جو مخیر حضرات ہیں ان کو ہم تغییر دے میڈیا کے طرح کہ آپ میرے پانی کریں آپ نکلیں آپ کی یہ بھائی ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ایک بہت امپورڈنٹ بات مجھے آج بھی دوست یہ کہہ رہے تھے کہ آج کل عمرے کا بہت زور ہوا ہے حاج کا بہت زور ہے اظنر ہماری پوری قوم اس مرتعہ یہ سمجھے کہ سب سے بڑا عمرہ ہمارا یہی ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں ہم ان کو ریلیف دے سکیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی یہ چیز ہے لوگوں نے اپنے در پیسے جمع کرادی ان کو واپس کرے گی حکومت کرے گی نہیں ایک پروپوزر ہے میری اپنی ذہن میں کوئی حکومت کی تفسی میں آپ کو سوئی دے رہا ہوں اگر ہم یہ سوچ لیں اور میں سمجھتا ہوں تمام نے بین لگایا سینٹر دومنٹ نے بین لگایا کہیں کوئی افتاری نہیں ہو رہی تو جو لوکل حلقیں ہیں ہمارے ایم اینس کے لوگوں کی ایک روٹین تھی ہم یہی کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو کہ افتاری کے پیسے آپ جمع کریں کریش صاحب آپ کو دو بہت اچھے پروپوزرز اٹھائے اور یہ لمحہ فکریہ ہے پوری قوم کو اس پر سوچنا چاہیے کہ حج پہ جانے کی بجائے اگر ہم اپنے آفت زیادہ بھائیوں کے لیے وہی پیسہ دے دیں پانچ لاکھ اور اگر اس پر تقریباً لاکھ لوگ بھی جاتے ہیں تو کافی زیادہ پیسہ بنتا ہے اور جو انٹرنیشنلی عدم اعتماد کی بات کی جا رہی ہے شاید ہمیں انٹرنیشنلی اس کے لیے جھولی نہ پھیلانی پڑے آئندہ آنے والے دن ملک کے لیے مزید سخت ہوں گے کہت کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ ہے اور اس وقت پوری قوم کو ساتھ مل کے چلنا ہے جو حکومت کے گورننس کے ایشیوز ہیں ان کو بھی سوٹ آؤٹ کرنا ہے اور میڈیا ایک پوزیٹیو رول کے ساتھ ساتھ میڈیا کا رول یہ بھی ہے کہ جو شورٹ فالز ہیں جو فالٹ لائنز ہیں اس کو بھی ایڈنٹیفائی کیا جائے تاکہ لوگوں کا اعتماد قائم ہو کے چیزیں صحیح جا رہی ہیں اور وہ تب ہی قائم ہوتا ہے جو فالٹ لائنز آئیڈنٹیفائی ہوتی ہیں اس پر کریکٹیو ایکشنز لیے جاتے ہیں آج کے پروگرم پر لیے ناظرین اتنا ہی آپ ہمیں اپنا فیڈبیک بھیج سکتے ہیں reporter at donnews.tv پہ یا don tv reporter کو جوائن کر سکتے ہیں facebook, twitter اور skype پہ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی